اوزبی اللہ احمد شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہیں بہت مزدار اور ٹیسٹی اور کرسپیزا علکہ پراتھا جو بہت مزدار بنتا ہے اس مزدار سے علکہ پراتھے کو بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آپ کو میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن باس آنے اور سب سے پہلے ملے اور کینلی میرے چینل کا ضرور وزٹ بھی کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت ٹیسٹی سی ریسپیز ہیں مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیتے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو علو لیا تھے جن کو میں نے نمک ڈال کر اوبار لیا تھا پھر میں نے ان کی سکن ریموو کی اور ان کو کٹے کے مدد سے پیس لیا اور اس میں کچھ ٹکرے رہنے دیئے کیونکہ وہ جب موں میں آئے تو بہت مزیدہ لگتے ہیں اور دو عدد میں نے ہری میٹ چلیے تھی جن کو میں نے بری بری کٹ کا لیا وہ بھی میں اس میں شامل کر چکی ہوں میں اس میں ایک پیاز کٹا ہوا بھی شامل کر رہی ہوں آپ کو اگر پسند ہو تو آپ شامل کیجئے تو ورنہ آپ اسے سکپ بھی کٹ سکتے ہیں اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں ون ٹی سپون ہی ارناردانہ پیسا ہوا شامل کر رہی ہوں ارناردانہ کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کیا پھر میں نے اس کو بری ایک سپ پیس لیا وہ میں اس میں شامل کر چکی ہوں اور دنیا بھی میں ون ٹی سپون ہی یوز کر رہی ہوں یہ خوشک دنیا اسے میں نے ہاتھ کی مدد سے کرش کر لیا تھوڑا تھوڑا سا اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں چاٹ مسالہ یوز کر رہی ہوں جس کے ساتھ بہت مزیدار ساتھ پراثہ بنے گا اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں ریٹ چیلی پورڈر شامل کر رہی ہوں آپ سارے مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب انہیں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اور انہیں مکس کر کر سائٹ پہ رکھتیں گے اور باقی ہم روٹی کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں ساب سے پہلے میں نے چارہ در پیڑے بنایا ہے ایک پیڑا لے کر اس کی روٹی بناتے ہیں ساب سے پہلے اب میں نے ساب سے پہلے خوشکا ڈالا اس کے اوپر آپ اس کے اوپر چھوٹی سائر روٹی بھی ہاتھ کے ساتھ بیل کر وہ اس پہ کریں گے اور اس سے اچھے طریقے کے ساتھ بیلن کے ساتھ بیل لیتے ہیں جیسا ہم آم روٹی بناتے ہیں روز مرا کے لیے سیم اسی طریقے کے ساتھ بنائیں گے ہم ہماری ایک روٹی بیلی جا چکی ہے سیم طریقے کے ساتھ ہم دوسری روٹی بھی بیلیں گے الو کے پراتھے کے لیے تھوڑ سائر چھوٹی روٹی بھی لیتے ہیں ہماری دوسری روٹی بھی بلکل دن ہو چکی ہے آلو کا مکچر بنایا تھا وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے روٹی کے اوپر اسے اچھے طریقے کے ساتھ پھلا دیں گے اور آپ کو جتنا پسند ہے اتنا آپ اس پہ را لیے گا دیکھیں ایک روٹی کے اوپر میں اسے بیل چکی ہوں اب دوسری روٹی ہم پکڑ کر مکسٹر لگے ہوئے روٹی کے اوپر رکھ کر اسے اچھے طریقے کے ساتھ بند کریں گے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں جس طرح میں کہا رہی ہوں اسے اچھے طریقے کے ساتھ اور سارے روٹی کو ہم اس طرح اسے کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے کے ساتھ ہم اسے پریس کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں روٹی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سائٹ پہ راکھتے گے اور جو باقی بیٹ چکے ہیں دو پیڑے ان کو بھی روٹی کی شکل دے لیتی ہیں ایک روٹی میں بیل چکی ہوں اور دوسری بھی تقریباً بیلی جا چکی ہے اب دوبارہ سے اس کے اوپر ہم مسالہ لگائیں گے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے ہم آلو کا مفچر لگائیں گے اور اسے بھی دوبارہ سے روٹی کے اوپر پھلا دیں گے اور اس کے اوپر دوسری روٹی ڈال کر اسے بھی اچھے طریقے کے ساتھ بند کر دیں گے سائٹوں سے اور یہ دیکھیں ایک میں نے روٹی کے جس طرح پیڑا بناتے ہیں اس طریقے کے ساتھ لیا اس کے اندر میں آلو کا مفچر رکھ رہی ہوں اور اس سے ہم تھوڑا سا اس طریقے کے ساتھ کریں گے اور یہ بھی ہمارا زبردست قسم کا پیڑا ریڈی ہو جائے گا اور اسے بھی ہم اچھے طریقے کے ساتھ پراتھا بنا سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پر میں نے توا چھلے پر رکھ لیا تھا اور وہ گرم ہو چکا تھا اس کے اوپر میں نے آلو کا پراتھا ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ایک طرح سے یہ سکا جا چکا ہے اب ہم اس سائٹ پر کوکنگ آل ڈالیں گے اور اس سے سائٹ چینج کر لیں گے اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ پکا لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کا ہمارا آلو کا پراتھا ریڈی ہو رہا ہے تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ ہمارا آلو کا پراتھا اچھے طریقے کے ساتھ سیکھا جائے گا یہ دیکھیں اسے ہم نے گھما گھما کر اچھے طریقے کے ساتھ سیکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہاں ہمارا آلو کا پراتھا بلکل ریڈی ہو جتا ہے اب اسے اتار کر پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں ایک پیاری سی پلیٹ میں ہم نے پراتھا اتار کر سائٹ پر رکھ لیا اور دوبارہ سے توے کے اوپر ہم نے پراتھا ڈال دیا اور اسے بھی سیم طریقے کے ساتھ پکا لیں گے دیکھیں پراتھا ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ سیکھا جا چکا ہے اور دیکھیں کتنا کرسپی اور مزیدار بن رہا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا میں کل پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت ساکھا رکھیں گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں سبتہ کے لئے